اسلام علیکم ہم آج نیوٹریشن اندہ فیشز کیسے ہوتی ہے اب جانتے ہیں کہ فیشز کے دو گروپ ہیں جس میں اگنیتھنز اور گنیتھنز شامل ہیں گنیتھنز ان فیشز کو کہتے ہیں جن کے پاس جو جالیس ہوں جن میں جاز بھی کوئی نہ ہو فنز بھی کوئی نہ ہو گلز بھی کوئی نہ ہو تو ان کی اگزامپل میں ہمارے پاس شامل ہیں ہیک فیشز تو ان کے پاس اگر یہ جالیس ہیں تو ان کے پاس ٹیتھ نہیں ہوں گے اگر ٹیتھ نہیں ہوں گے تو یہ فیشز جو ہیں یہ سکیونجرز ہوں گی یا پھر فیلٹر فیڈرز ہوں گی تو دوسری فیشز کی جو ٹائپ ہے گنیتھنز وہ ان میں جار ڈیویلپ ہو چکے ہیں تو اگر وہ جار ڈیویلپ ہو چکے ہیں تو ظاہر ہے ان کے پاس پھر ٹیتھ ہوں گے تو جب ان کے پاس ٹیتھ ہوں گے تو وہ پریڈیٹر پریئر گلیشنشپ کو شو کریں گی اب ان کے پاس ظاہر ہے اگر ٹیتھ ہیں تو یہ اپنے پریے کو کیپچر کریں گی اس کے بعد اس کی شیئرنگ کریں گی اس سے توڑیں گی اور اس کے علاوہ اس کا جو ایگزو سکیلٹن ہے اگر وہ آرثرو پورڈا ہے تو ظاہر ہے اس کا ایگزو سکیلٹن ہوگا تو اس کے ایگزو سکیلٹن کو کرش کریں گی اس کے بعد ہم کارپ فیشز کی بات کریں گے تو کارپ فیشز میں یہ جو فیشز ہیں اگر یہ پلانٹس کو کھائیں گی تو یہ ہر بیشز ہوں گی اور اس کے علاوہ یہ کارپ فیشز سمال فیشز کو بھی کھائیں گی یعنی کہ کارنیورس بھی ہوں گی ہر بیشز فیشز بھی ہوتی ہیں نیوٹریشن کے حوالے سے تو جو فیشز ہر بیشز ہیں اس میں آپ دیکھیں گے کہ یہ پلانٹس کو ظاہر ہے کھائیں گی یا پلنک ٹون کو فائٹو پلنک ٹون کو کھائیں گی تو لاروی جو ہے لارویل سٹیج میں تو یہ ہر بیشز ہیں یعنی کہ small plants کو کھائیں گی جب یہ adult ہو جائیں گی بڑی ہو جائیں گی تو یہ small fishes کو کھائیں گی یا پھر invertebrates جتنے بھی ہیں ملسکہ, anilida, arthropoda ان سب پر feed کریں گی ہاں تو اگلی کلاس ہے whole prey engulfment ایسی fishes جو whole prey کو پورے پورے prey کو اپنی بارڈی میں لے جاتی ہیں تو یہ جو fishes ہیں یہ filter feeders ہوں گی ان fishes میں control storms چامل ہیں ہم جانتے ہیں کہ control storms gnethans کی jar fishes کی وہ class ہے جس میں skeleton ہے کارٹیلیج کا بنا ہو تو اس میں herring fishes چامل ہیں paddle fish چامل ہیں اور اس کے علاوہ وہیل شامل ہیں وہیل ہم جانتے ہیں کہ یہ largest mammal ہے تو ان میں جو طریقہ ہے وہ کیسا ہوگا method کیا ہوگا اس میں method یوں ہے کہ یہ fishes جو operculum ہے اس کے اوپر ایک section ہوتا ہے جو اسے ڈام کے رکھتا ہے تو اوپر تو وہ جب کھلے گا تو negative pressure پیدا ہوگا جو sea کے water میں تو اس کی وجہ سے جو water ہے وہ بڑی force سے body کے اندر آئے گا large amount of water اور جب وہ water large amount of water body کے اندر آئے گا تو اس کے ساتھ جو prey ہے وہ بھی body کے اندر آ جائے گا تو اس میں ایک اور چیز یاد رکھنے والی وہ یہ ہے کہ swimming کے دوران یہ جو filter feeders ہیں جو hole prey کو انگلف کر لیتے ہیں یہ جب swim کرتے ہیں تو یہ اپنے mouth کو open رکھتے ہیں اس کے بعد ایک اور بات ہے ان filter feeders میں کہ یہ جو brankiel arch ہے ان کے gills کی اس کے اوپر gills records ہوتے ہیں یہ gills records کیا کرتے ہیں کہ جب ان میں سے water move کرتا ہے تو اس میں سے prey بھی move کرتا ہے اور وہ prey کے جو particles ہیں یعنی کہ food particles کو وہ اپنے اوپر attach کر لیتے ہیں اور water جو ہے وہ body سے باہر نکل جاتا ہے اسی طرح جو filter feeding کا mechanism ہے وہ complete ہو جاتا ہے اب اس کے علاوہ جو lamb raise کی بات کریں گے lamb raise ایسی fishes ہیں جن میں nutrition جو ہے یہ parasites ہیں یعنی کہ یہ external parasites ہیں اب ہم نے nutrition کی تو بات کر لی اس کے آگے ہے کہ یہ fishes ان میں digestion کیسے ہوتی ہے تو digestion کے لیے digestive parts کا ہونا ضروری ہے ان fishes میں mouth ہوتا ہے اسوفیگس ہے stomach بھی ہے اور intestine بھی ہے small intestine ہوتی ہے لیکن large intestine نہیں ہوتی اس کے علاوہ cloica ہے cloica ہم جانتے ہیں کہ cloica ایسی opening ہے جس میں سے nitrogenous waste بھی body کے باہر جائے اس کے علاوہ excretory products بھی release ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ جو animal ہے وہ اپنے گمیٹس کو بھی خارج کریں اب اس کی diagram دیکھ لیں mouth ہے mouth کے بعد اسوفیگس ہے تو اسوفیگس کے بعد جو part ہے وہ stomach ہے اب اس میں یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ جو fishes کا stomach ہے وہ صرف storage of the food کے لیے functional ہوگا یعنی کہ اس میں secretion of enzyme نہیں ہوں گے جب enzyme secret نہیں ہوں گے تو ان میں digestion کا process بھی نہیں ہوگا fishes میں stomach میں digestion کا process نہیں ہوتا اس کے بعد small intestine ہے تو small intestine یاد رکھنا ہے کہ جو digestion ہے وہ small intestine میں ہوتی ہے کیونکہ small intestine ہی جو fluid بغیرہ ہے وہ secret کرتی ہے اور enzyme جتنے بھی ہے وہ small intestine میں آکے secret ہوتے ہیں اس کے علاوہ جو small intestine ہیں ان میں spiral valves ہوتے ہیں تو spiral valves کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ان کا surface area بڑھ جاتا ہے spiral valves کی وجہ سے اور اس کے علاوہ pyloric ck ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ان کا surface area increase ہو جاتا ہے جب surface area increase ہوگا تو زیادہ enzyme کی secretion ہوگی اور جب زیادہ enzyme کی secretion ہوگی تو digestion کا process بھی زیادہ ہوگا اب cloica ہے cloica کے بارے میں ہم پہلے ہی بات کر چکے ہیں کہ یہ ایسی opening ہے جس سے excretive products بھی release ہوں اور اس کے علاوہ جو damage ہیں وہ بھی ان کی بھی وہ بھی release ہوں اور nitrogenous waste جو ہے ان کا بھی removal اس سے ہی ہوتا ہے مہتر جاتا ہے اللہ مہتر ہیں میں مہتر ہیں